اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی اون کارڈن پہ آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پلانٹ شیئر کر رہی ہوں جس کے نئے پلانٹس آپ دو سے تین دن میں تیار کر سکتے ہیں یہ جو آپ بہت خوبصورت چھوٹ چھوٹی سسٹیم والا اور لیف والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ سیڈم کی ورائیٹی ہے سیڈم گراس اسے کہتے ہیں اور سیڈم کے اندر بھی بشمار ورائیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک لیمن سیڈم بھی ہوتی ہے جس کے لیف اور سٹیم جو ہے وہ یلوش ٹائپ ہوتی ہے اور یہ میں نے چھوٹ چھوٹے سے دو کنٹینرز کے اندر لگایا یہ والا تو خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی ویسٹ ٹوٹی بھی پیالی ہے جس کے اندر میں نے یہ لگایا ہوا ہے اور ما شاء اللہ سے کتنا اچھا اس میں چل رہا ہے تو سب سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر کوئی پلانٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس کو کس طرح کے سوائل ملگیا کے اندر ہم لگائیں تو سوائل جو ہے وہ سب سے پہلے بناتے ہیں اور سوائل کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے سینڈ اور میری ایک ویور نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا ان کا کوئیسٹن تھا کہ سینڈ سے یا گارڈن سوائل سے آپ کی کیا مراد ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو بتا دوں گارڈن سوائل سے مراد یہ ہے کہ وہ والی مٹی جو آپ اپنے گارڈن میں اپنے گملوں میں استعمال کرتے ہیں پلانٹس لگاتے وقت اس کو ہم گارڈن سوائل کہتے ہیں چاہے وہ کوئیسی بھی مٹی ہو سکتی ہے مٹی کی بشمار جائے وہ ویرائٹیز ہیں اس کے اندر بھی چکنی مٹی ہوتی ہے ملتانی مٹی پیلی مٹی کالی مٹی پھل مٹی کافی ساری اس کے اندر جہاں وہ مٹی کی اقسام بھی آ جاتی ہیں اور سینڈ جو ہے سینڈ سے مراد میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ گارڈن سوائل اور سینڈ کا سینڈ جو کنسٹرکشن سے نکلتی ہے وہ والی مٹی جو ریت ہے اس کو میں سینڈ کہتی ہوں کافی سارے میرے بہن بھائی ظاہر ہے اوورال مختلف علاقوں سے مجھے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ایریا ہے یہ بارانی ہے یعنی ہمارے ہاں نہری سسٹم بلکل نہیں ہے نہری نظام نہیں ہے یہاں پہ جو بھی فصلیں وغیرہ یا جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بارش کے مرہونے منت ہے یعنی بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں دونوں سال کی جو دونوں فصلوں کا سیزن ہوتا ہے وہ بارشیں ہونے کے بعد ہم کاشت کرتے ہیں اس سارے ایریا میں جس ایریا سے میرا تعلق ہے جو نہری علاقوں میں ہمارے بہن بھائی ہیں ظاہر ہے ان کا جو سسٹم ہے وہ نہر کے جو پانی ہے اس سے ہوتا ہے اور وہ پورا سال ہی تقریبا نہری پانی موجود رہتا ہے تھوڑا سا جو ٹائم ہے آئی تینک دسمبر جنوری میں نہروں کی بھل صفائی ہوتی ہے سالانہ تو اس کی جو مٹی نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں بھل مٹی بھل یعنی نہر کو کہتے ہیں بھل تو اس مٹی کو جو ہے وہ مختلف جو نرسری والے ہیں وہ بھل مٹی کہہ کے سیل کرتے ہیں لیکن نرسری کی مٹی جو ہے میں اکثر مختلف پارس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں ہمارے ہاں کم از کم وہ مٹی دستیاب نہیں ہے جسے بھل مٹی کہا جاتا ہے بھل مٹی کے اندر تمام نیوٹرز موجود ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر ریت بھی شامل ہوتی ہے مٹی بھی ہوتی ہے مختلف ایریس سے ظاہر ہے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے تو نہر کے تلے سے نکلنے والی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ تمام جو غزائی ضروریات ہیں جو پلانٹس کو چاہیئے وہ مل جاتی ہیں تو میں نے اچھے سے کلیر کر دیا ہے جو میرے وہ بہن بھائی تھے جن کو یہ کوشن پوچھنا تھا ان کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ہمارے ہاں کیونکہ نہری مٹی نہیں ملتی نہری سسٹم ہی نہیں ہے تو ہم جو گارڈن سوائل ہیں ہمارے ہاں کیونکہ اوورال دیکھا جائے تو تھوڑی مٹی جو ہمارا شہر ہے اٹک یہاں کی مٹی ریتیلی ہے لیکن اردگرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لال مٹی ہوتی ہے اور لال مٹی جو ہے وہ خاصی سخت مٹی تصور کی جاتی ہے کیونکہ پہاڑی ایریاز میں قدرتی طور پر جو یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جو مٹی موجود ہوتی اگر وہ ریتیلی مٹی ہوتی تو وہ ظاہر ہے بارشیں جب ہوتی تو وہ مٹی ساری بیہ جاتی اور پہاڑوں پر مٹی موجود نہ رہتی تو جو ہمارے ہاں لال مٹی ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ اس کی پکڑ مضبوط ہے اور بارشیں جب بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں تو ہلکی پھلکی لیئر جو ہے وہ مٹی کی ہٹ چاہتی ہے ادروائز وہ پہاڑوں کے ساتھ مٹی جو ہے وہ موجود رہتی ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم نہیں رکھنی چھوٹ چھوٹی سی کٹنگز جو ہیں وہ چاہے ایک انچ کی ڈیرڈ انچ کی ہو تو آپ اس طرح سے لگا دیں میں کافی گیپ کیپ سے لگا رہی ہوں اور بڑا سائز کا پوٹ تقریباً دس سے بارہ انچ کا یہ پوٹ ہے اور جو کون شیپ کے پوٹ ہیں اس کے اندر میں لگا رہی ہوں اچھا گیپ کیپ سے میں کیوں لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے کچھ ٹائم تک اس کو فلی بھرنا ہے کیونکہ اگر میں کٹھا کٹھا دیکھیں یہاں سے میں نے اتنی ساری کٹنگز لگا لی ہیں لیکن اس کے باوجود جو وہ کنٹینر ہے وہ اسی طرح سے بھرا ہوئے اور میں چاہتی ہوں جس طرح سے یہ پیالی بھری ہوئی لگ رہی ہے سیم اسی طریقے سے کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ والا جو گملا ہے یہ بھی اسی طریقے سے بھر جائے تو اب سب سے جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ مٹی کے اندر ہم نے اچھے سے کٹنگز لگا دی ہیں اور اب اس کو پانی دینا ہے فرس ٹائم ظاہر ہے مٹی بالکل ڈرائ ہے اگر آپ چاہیں تو دو کام کر سکتے ہیں یا تو آپ میں ایکسر ویڈیوز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعد میں پانی مٹی میں دینا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو پہلے پوٹ کو اچھے سے مٹی میں پانی دے کہ جتنا پانی مٹی کو چاہیے وہ سکھ کر لی یہ ایکسر رین آؤٹ ہو جائے گا اس طرح سے کرنے کے بعد پھر آپ فنگر سے اس کی جو ہے وہ ہول کر کے اس کے اندر کٹنگز لگا سکتے ہیں کوئی ٹول لے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کے اندر ہول کر کے بیچ میں آپ کٹنگز رکھ سکتے ہیں دونوں طریقوں سے لگا سکتے ہیں میرے لئے کیونکہ آسان ہے الحمدللہ کافی ٹائم سے میں لگا رہی ہوں تو اس لئے میرے لئے مشکل نہیں ہے میں کسی بھی طریقے سے اگر کرنا ہو تو لگا دیتیوں کٹنگ اب کیونکہ یہ سکولنٹ ویرائیٹی کا پلانٹ ہے تو اس لئے آپ نے اس کو بہت زیادہ اور وارٹرنگ نہیں کرنی کیونکہ اکثر یہ پلانٹ جب خراب ہوتا ہے تو اور وارٹرنگ کی وجہ سے ہی خراب ہوتا ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ بھر بھر کے پانی دیتے رہیں گے تو ظاہر ہے اس کی سٹیمز لائٹ لائٹ سی سٹیمز ہیں پتلی پتلی سی تو وہ خراب ہو جائیں گی تو اسی طریقے سے آپ اس کو ضرورت بھر کا پانی دیں اور اس کے بعد کٹنگز کو لگانے کے بعد آپ نے شیڈی پلیس پہ رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر کس قسم کے کوئی روٹس نہیں ہے ویسے بھی یہ پلانٹ بہت زیادہ نازک ہے اگر اس شدید گرمی میں آپ اس کو اپن ایریا میں رکھیں گے فل سن کے اندر رکھیں گے یا کافی ٹائم کی جو سن لائٹ ہے اس کے اندر رکھیں گے تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ اچھے سی سروائیو نہیں کر پائے گا تو پارشلی شیڈ میں رکھیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ہنگنگ پلانٹرز میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے لٹکتی ہوئی جو شاخے ہیں وہ نیچے کی طرف جب لٹکتی ہیں خاص طور پر ہنگنگ پلانٹرز میں تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ابھی تک تو میرے پاس اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پیسٹ کا اٹیک میں نے نہیں دیکھا استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اوورال کوشش کی ہے اس پلانٹ کے حوالے سے اور کچھ جو مٹی کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ کا آپ سب لوگوں کی محبت کا آپ سب لوگوں کی اپنے قیمتی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ